بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں ہم لوگ خیر وافید کے ساتھ ہوں گے بچہ آج کس پرٹیکلر ویڈیو کے اندر ہم لوگ سزیمبور جو 2023 کا پورشن ہے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اس میں کمیسٹی کا پورشن آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا question number 123 آیا کہ ایک میٹل ہے جو کریا کرتی ہے vigorously with the cold water melting into a ball of molten metal moves across the surface of water اور ہیڈروجن گیس کو ریلیس کرتی ہے اور وہ ہی ہیڈروجن گیس ہے وہ بن کرتی ہے with the yellowish golden flame key word is yellowish golden flame وہ پوچھتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کونسی میٹل جو ہے وہ ہو سکتی ہے what could be the identity of this میٹل بچے سب سے پہلے تو آپ لوگ options کو exclude کر سکتے ہیں صرف ایک ہی ان میں سے ایسی میٹل ہے جو کہ yellowish golden flame کے ساتھ جو ہے وہ بن کرتی ہے اور بچے وہ ہمارے پاس میٹل ہے sodium sodium کا جو flame color ہے that is yellowish golden flame اگر ہم لوگ باقی options کو دیکھیں ہمارے پاس potassium بھی ہے lithium بھی ہے اور calcium بھی ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں sodium کی تو بچے sodium نے تو بن کر لیا yellowish golden flame کے ساتھ جبکہ جو potassium ہے it burns with the lilik flame lilik polar جاتا ہے بچے light pink color کو اس کا جو color ہوتا ہے flame color that is light pink اور اگر ہم لوگ lithium کی بات کرتے ہیں تو this one is typically red اور بچے یہ lithium اور calcium تو ویسے ہی exclude ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے جو reactions ہوتے ہیں وہ slow ہوتے ہیں بطلب ان کا reaction جو ہے وہ vigorous نہیں ہے جبکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو reaction ہوں گا وہ کیا ہونا چاہیے vigorous ہونا چاہیے اور جب reaction vigorous نہیں ہوتا تو یہ melt نہیں ہوتے تو یہاں سے ان دونوں options کو exclude کر دیں جو potassium ہے اس کا reaction vigorous ہوتا ہے یہ melt کر سکتا ہے لیکن اس کا جو flame color ہے وہ lilik flame ہوتا ہے اس فرس ہم لگ اس کو بھی right option کے طور پر نہیں لے سکتے تو یہاں پر ہمارے پاس جو right option ہے وہ بیٹا آ جائے گا question number 124 کہتا ہے کہ among the alkali metals which element react slowly with the water but جب کونس element water کے ساتھ alkali metals میں سے react کرے گا metals کی جو reactivity ہوتی ہے وہ depend کرتے ہم لوگ کہ کس میں سے easily electron جاولوس ہو جائیں گے جو metal easily electron lose کرے گی ہم لوگ بولیں گے اس کی reactivity زیادہ ہوگی اور جو metal easily electron کو lose نہیں کرے گی ہم لوگ بولیں گے کہ اس کی reactivity جو ہے وہ کم ہے اب اگر میں alkali metals کو range کروں تو حالی نے کی رب سے فریاد تو بچے اس میں سے جو لیتھیم ہے اس کا size سب سے کم ہے اور اگر size سب سے کم ہے تو nucleus کی valence electron کے اوپر جو force of attraction ہوگی وہ سب سے زیادہ ہوگی اور اگر force of attraction زیادہ ہے تو اس کا مطلب اس میں سے removal of electron مشکل ہو جائے گا جب removal of electron مشکل ہوگا تو ہم لوگ بولیں گے کہ اس کی reactivity جو ہے وہ سب سے کم ہوگی تو ہمارے پاس یہاں پر جو right option ہے وہ delta بن جائے گا اگر وہ پوچھتا ہے ان میں اس سے سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ کون react کرتا ہے تو پھر آپ لوگ نیٹو بیڈیم کو select کرنا تھا question number 125 which element has the smaller shielding effect among the falling بچی یاد رکھے گا اب shielding effect کا direct relation ہوتا ہے کس کے ساتھ number of shells کے ساتھ جتنے number of shells زیادہ ہوں گے اس کا shielding effect جہاں وہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اب بچی ہمارے پاس اگر دیکھا جائے کہ تمام کے تمام element کون سے group سے belong کرتے ہیں تو رویڈیم تو belong کرتا ہے from group one نے اور اگر ہم لوگ group two ایک ہی بات کریں تو بیٹا مانگے car scooter باپ رازی اب بچے دیکھیں جس میں number of shells سب سے کم ہوگے اس کا shielding effect بھی سب سے کم ہوگا اور بچے ایک اور چیز بہت important point بتانے لگا ہوں اس کو ذرا node on کر لی جئے گا کسی بھی element کا جو period number ہوتا ہے کسی بھی element کا جو period number ہوتا ہے بچے اس میں اتنے ہی total number of shells موجود ہوتے ہیں اب اگر میں بیریلیم کی بات کروں تو یہ second period سے belong کرتا ہے اس کا atomic number ہے four اگر آپ لوگ اس کا total shell دیکھیں تو پہلے میں دو اور اگلے میں بھی دو electron تو total اس میں دو shells ہیں اگر ہم لوگ میگنیشیم کے بات کریں تو میگنیشیم کا atomic number 12 ہے اس کے پہلے shell میں دو electron ہیں اگلے میں آٹھ ہیں اور اس سے اگلے میں دو electron موجود ہیں یہ third period سے belong کرتا ہے اسی طرح سے calcium four سے belong کرتا ہے اس کے پاس چار shell ہوں گے سٹرونشیم five سے belong کرتا ہے اس کے پاس پانچ shell ہوں گے بیریم six سے belong کرتا ہے تو بچے اس کے پاس جو ہے وہ چھے total shells ہوں گے اسی طرح سے اگر رویڈیم کی بات کریں تو بچے رویڈیم بھی جو ہے یہ group اب لیتھیم سیکنڈ سے ہے سوٹیم تھرڈ سے ہے پٹاشیم four سے ہے رویڈیم جھے وہ five سے belong کرتا ہے مطلب اس کے اندر جو total shell ہیں وہ پانچ ہے اب option میں ایک اس نے رکھا ہوا ہے ہمارے پاس میگنیشیم ایک اس نے رکھا ہوا ہے کیلشیم ایک اس نے رکھا ہوا ہے رویڈیم کو اور ایک اس نے رکھا ہوا ہے سٹرونشیم کو تو بچے کس میں number of shells اب سے کم ہیں تو وہ میگنیشیم کے case میں تین number of shells ہیں جب اس میں تین number of shells ہوں گے تو number of shells کم ہونے کی وجہ سمجھے بولیں گے کہ اس کا shielding effect بھی among the given option سب سے کم ہوگا تو ہمارے پاس بچے یہاں پر right option آ جائے گا alpha 126 دیکھیں کہتے ہیں کہ in transition elements number of unpaired electrons increase up to group number اب بچے transition element کے question تب تک solve نہیں ہو سکتے جب تک آپ لوگوں کو اس کا atomic number اور atomic message نہ یاد ہوں میں نے اس کے لئے نیمونک شیئر کی ہوئے ہیں آپ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ link ایک ویڈیو کی شیئر ہو رہی ہوگی آپ لوگوں نے اس کو go through کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو idea ہو خیر میں یہاں پر آپ لوگوں کے لئے لکھتا ہوں elements کو جو 3D elements ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھتا ہوں بچے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے scandium شکتی وان کرے منہ فیر کون نکالے کونے سے زین کو اب بچے یہ میں نے آپ لوگ کے سامنے sequence wise in elements کو لکھا ہے اگر میں ان کے گروپ نمبر کی بات کروں تو جو scandium ہے یہ belong کرتا ہے 3B سے titanium belong کرتا ہے 4B سے vanadium belong کرتا ہے 5B سے chromium belong کرتا ہے 6B سے manganese belongs to 7B iron, cobalt and nickel 3B کے 3B belong کرتے ہیں 8B سے copper belong کرتا ہے 1B سے اور zinc belong کرتا ہے 2B سے اب بچے آپ لوگ نے ان کے number of unpaired electrons دیکھنی ہے تو آپ کو اس کی electronic configuration آنی چاہیے میں اب اتنا زیادہ time اس کے اوپر نہیں لگاؤں گا میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ کو electronic configurations کا idea ہے تو آپ کو اس سے پتا چل جائے گا میں صرف scandium titanium اور vanadium تک کی بات کروں گا بچے scandium atomic number ہوتا ہے 21 electronic configuration ہے 4s2 3d1 مطلب اگر میں d کے 5 orbitals ڈرا کروں تو پہلے orbital کے اندر ایک electron آ جائے گا ونپیرڈ فارم میں ہوگا آپ لوگ بولیں کہ scandium میں ایک unpaired electron ہے titanium میں ہوتا ہے 4s2 3d2 بچے اس میں دو unpaired electron ہے vanadium میں ہوتا ہے 4s2 3d3 اس میں 3 unpaired electron ہوں گے chromium کی electronic configuration ہوتی ہے 4s1 3d5 اس کا مطلب اس کے d کے 5 کے 5 electrons unpaired ہوں گے اس کے بعد جو manganese ہے manganese کے case میں b electronic configuration جو ہے وہ 4s بچے یہاں پر ہوتا ہے 4s1 3d5 یہاں پر ہوتا ہے 4s2 3d5 اس میں بھی آ کے پاس 5 unpaired electron ہوں گے لیکن iron کے case میں 3d6 ہوگا تو اب pair ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اس میں 4 unpaired electron ہوں گے اس میں 3 unpaired electron ہوں گے nickel میں مزید ایک pair ہو جائے گا اس میں 2 unpaired electron ہوں گے اور copper اور zinc میں 3d10 3d10 ہوتا ہے تو ان میں 0 0 unpaired electron ہے اب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ بتائیں کہاں تک جو number of unpaired electron ہیں وہ increase ہو رہے ہیں تو بچے options کو دیکھ لیں سب سے پہلے 3B اور 4B بچے 3B اور 4B تو دیکھیں اس کے بعد بھی آپ کے پاس number of unpaired electron بڑھ رہے ہیں 3 5 5 اس کا مطلب یہ تو right option نہیں ہے 1B and 2B بلکل last پہ بچے ان کے تو خود کے 0 0 ہیں اس کے بعد اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں جو آپ لوگ یہ بات کریں کہ کس میں بڑھیں گے کس سے کم ہوں گے تو اب تو group number یہ تو نہیں ہو سکتا next لکھا ہے 4B and 3B اب بچے again یہاں پر 4B and 3B لکھا ہوا ہے تو یہ right option نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد بڑھیں آگے لکھا کہ 5B and 6B تو بچے یہ دیکھیں ہمارے پاس 5B اور 6B یہاں تک maximum ہے 3 اور 5 اس سے اگلے کا بھی 5 ہے لیکن وہ بڑھ نہیں رہا بلکہ اتنا ہی ہے تو اس کا مطلب یہاں پر ہمارے پاس پھر جو right option ہے وہ ڈیلٹا آ جائے گا next question کی طرف move کرتے ہیں question number 127 ہے ہمارے پاس کہتے ہیں the binding energy of transition elements weakens progressively up to group بچے یاد رکھئے کہ میں یہاں پر 3D کی transition energy کی values لکھ دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے MCQs بن سکتے ہیں بچے یہ ہمارے پاس اگر scandium ہے یہاں پر titanium موجود ہوگا یہاں پر vanadium ہے یہاں پر chromium ہے یہاں پر manganese ہے iron kobard nickel iron اور بچے یہاں پر آ رہا تھا zinc scandium titanium vanadium chromium manganese iron kobard nickel copper اور zinc zinc بچے یہ کون کون سے group سے belong کرتے ہیں اوپر میں آپ لوگ کے سامنے لکھ چکا ہوں یہاں پر تو دیکھیں بچے scandium belong کرتا ہے 3B سے یہ belong کرتا ہے 4B سے یہ belong کرتا ہے 5B سے یہ belong کرتا ہے 6B سے یہ belong کرے گا 7B سے یہ تینوں کے تینوں belong کرتے ہیں 8B سے جو کوپر ہے یہ belong کرتا ہے 1B سے جبکہ zinc belong کرتا ہے 2B سے بچے وہ آپ سے پوچھے کہ binding energy کہاں تک بڑھتی ہے تو یاد رکھے گا وہ 6B تک بڑھتی ہے یہاں پر ایک exception ہے کہ vanadium due to its structure اس کی جو ہے وہ binding energy کی value زیادہ ہو جاتی ہیں otherwise transition elements کے اندر جب binding energy کی values بڑھتی ہیں وہ 6B تک بڑھتی ہیں اور decrease کہاں تک ہوتی ہیں تو بچے آگے دیکھیں values کم سب سے last پر 2B تک جا کے decrease ہوتی ہیں تو بچے یہاں پر آ کے پاس right option آئے گا 2B یہاں سے کیا کیا چیزیں پوچھی جا سکتے ہیں number one وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے 3D میں سے سب سے maximum binding energy vanadium کی سب سے کم binding energy zinc کی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے 3D series میں سے بتائیں کون سے group کا element ہے جس کی transition جو binding energy کی value وہ maximum ہے تو answer ہوگا 5B وہ آپ سے پوچھے generally کہاں تک transition elements میں binding energy کی values بڑھتی ہیں تو آپ کا answer ہوگا 6B آپ سے وہ پوچھے کہ کون سے group کا ایسے element ہے جس کی binding energy کی value جو جو ہے وہ 3D series میں سے سب سے کم ہے تو آپ کا answer ہوگا 2B تو یہ different MCQs ہیں جو آپ لوگوں سے پوچھے جا سکتے ہیں ویڈیو کو روکے دوبارہ سے میری ساری باتیں سنیں جو میں نے بولنی ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں سے اگر کوئی MCQ جا ہے تو اس کو غلط بلکل بھی نہیں کرنا وینیڈیم کی یہاں پر exception ہوتی ہے otherwise 6B تک جو ہے وہ اس کی values بڑھ رہی ہوتی ہیں question number 128 کہ metamers differ from each other due to بچے یہ تو definition ہی پوچھ لی گئی کہ distribution of carbon atoms around the functional group مطلب اگر یہ میرے پاس oxygen ہے میں اس طرف بھی 2 carbon رکھ دوں اور اس طرف بھی 2 carbon رکھ دوں تو بچے یہ die thyl ether ہے لیکن اگر oxygen کے ایک طرف میں 1 carbon رکھو اور ایک طرف 3 carbon رکھ دوں تو molecular فارمولا تو same ہوگا but the number of carbon atoms on the either side of function groups are different تو ہم لوگ بولیں گے دیزار آئیے پاس ڈیفنیشن پوچھ گئی کہتے کہ ایسی آئیس ڈیو اوریس ہوتی ہے دوڈو شفٹنگ آف پروٹون فرموان ایتما ایٹم مالکی تو بچے ہی ہمارے پاس آئیس ڈیفنیشن بہت 3 تینوں ڈیفنیشن اور دیکھیں تینوں کے تینوں ایس ڈیفنیشن کے اندر اب آپ مجھ سے اگر پوچھیں کہ سب سے امپورٹنٹ اوپک کون سے ہے تو بچے اس یونٹ میں سے آئے ہی تین ایم سی کے اوڈ تین ہو کتنے آپ سے وہ آئیس امریزم کے ریلیٹڈ پوچھ رہے ہیں اور آئیس امریزم کی بھی بیسک ڈیفنیشنز پوچھ رہے ہیں تو آپ لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں سیم بھوگا پر کتنا زیادہ جواہو آسان ہوتا رہا ہے اور ہوپس ہو کہ اس بار بھی آئے گا لیکن بیسک کونسیپٹس کے اوپر اپنی گریفت مضبوط کر کے جائیں باقی انشاءاللہ میں چیزیں شیئر کروں گا جنگے آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے اس کے اوپر میں الگ سے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کر رہا ہوں گا انشاءاللہ دسکشن کی طرف فردر آگے بڑھتے ہیں کہتا تھا ٹائپ آئیس امریزم ایگزسٹنگ کمپاؤنڈ آف مالیکلر فارمولا سی ٹو ایٹھ سکس او بچے آپ نے ایک ہی ایسی کمپاؤنڈ کی نا ٹائپ آف مالیکلر فارم کے اندر بڑھا ہے سی ٹو ایٹھ سکس او کے اندر کہ اگر آپ کے پاس سی ایتھ تھری سی ایتھ ٹو او ایچ ہو اسی طرح سے سی ایتھ تھری او سی ایتھ تھری ہو اس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں سی ایتھ ثری سی ایتھ ٹو او ایچ کہ یہ ہمارے پاس آجاتا ہے ایتھائیل الکوہل اور CH3 OCH3 کو آپ لوگ بولتے ہیں This one is the di-methyl ether بچے مالیکل اور فارمولا سیم ہو بٹھ فنکشنل گروپ ہی ڈیفر کر جائے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو آئیسمرزم آرائز ہوتی ہے That is فنکشنل گروپ آئیسمرزم ترائیٹ اپشن آلفہ ہوگا قیسٹ نمبر 131 دیکھیں کہتے ہیں بنزین is prepared in the laboratory from the sodium benzoate بچے sodium benzoate مطلب آپ لوگوں نے بنزویک ایسٹ سے sodium benzoate کو تیار کی ہے یاد رکھئے گا اگر یہ میرے پاس ہے benzoic acid میں نے اسے sodium benzoate تیار کرنا ہے تو مطلب ایک سال تیار کرنا ہے تو بچے acid سے hydrogen کو remove کر دیں اور اس کی جگہ پر وہ metal attach کر دیں جس کا salt prepare کرنا ہے تو آپ نے sodium benzoate prepare کرنا تھا تو یہ میرے پاس sodium benzoate کا structure ہے اب اس سے بنزین بنانا ہوں بچے آپ کے بک کے اندر ایک ہی reaction ہے کہ آپ نے اس کا reaction کروا دینا ہے sodium hydroxide in the presence of calcium oxide ہوگا کیا کہ یہ sodium اور یہ sodium ملکے بنائیں گے na2 یہ co2 اور یہ oxygen ملکے بنا دیں گے co3 اب بچے پورے کا پورا گروپ یہاں سے نکل گیا اب یہ بنزین کا بونڈ جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ ایک hydrogen دوبارہ سے لا کے لگا دیں تو بچے اگین آپ کے پاس جو structure ہوگا وہ بنزین کا بن جائے گا تو ہم لوگ کہتے ہیں اگر ہم لوگ صوریم hydroxide in the presence of cocao جو ہے وہ reaction کروائیں گے تو ہمارے پاس بنزین پریپیئر ہو جاتی ہے next step which is a falling will not give the substitution reaction بہت important ھائم سی کیوز کہہ لیں کہ most of the students جنہوں نے ھائم سی کیوز غلط کی ہوں گے تو یہ لازمی دور پر غلط کیا ہوگا بچے یاد رکھیں when there is saturation there will be substitution saturation ہے alpha option میں ہم لوگ بولنگے یہ تو substitution reaction دے گا ہی دے گا بچے بات کرتے ہیں بیٹا کی ایتھین اس میں pie bond available ہے unsaturation آئی and when there is unsaturation there will be addition بچے اس میں pie bond available ہے easily exposed to electrofile ہوتا ہے وہ easily آ کر اس سے electro نکالتے ہیں اس کے اندر add ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ addition reaction دیں گے یہ substitution reaction نہیں دیں گے بچے یہی آپ کا basically right option تھا اب آپ لوگ کہیں گے کہ اسے چالی option اس میں بھی تو دو pie bonds ہیں تو بچے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ which of the falling will give addition reactions اس نے یہ پوچھا کہ کون substitution reaction نہیں دے گا بچے triple bond آیا یہ addition reaction تو دے گا ہی دے گا due to presence of pie electrons لیکن بچے آپ لوگ نے acidic nature of all kind کے نام سے ایک topic پڑھا ہو ہے اب acidic nature of all kind کے اندر جو hydrogen ہوتا ہے یہ acidic ہوتا ہے جس کے اوپر partially positive charge ہوتا ہے بچے آپ لوگ اس hydrogen کو metals کے ساتھ replace کر سکتے ہیں جب آپ لوگ ان hydrogen's کو metals کے ساتھ replace کریں گے تو یہ بچے substitution reactions ہی کہلاتے ہیں bonds کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا bonds اتنے کے اتنے ہی ہیں صرف ہم نے hydrogen کو replace کر دیا metals کے ساتھ تو یہ بھی تو substitution reaction ہی ہے اس وجہ سے یہ بھی right option نہیں ہو سکتا delta میں کہتا ہے c686 benzine highly stable molecule یہ بھی substitution reaction دیتا ہے اور آپ لوگ جتنے بھی reactions پڑھتے ہیں like آپ لوگ hyalogenation پڑھتے ہیں nitrogen پڑھتے ہیں sulfonation پڑھتے ہیں alkylation پڑھتے ہیں silation پڑھتے ہیں یہ سارے کے سارے substitution reaction ہی تو ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی آپ کا right option نہیں ہی ہے تو جو right option ہوگا اب ہمارے پاس پیٹا آ جائے گا next دیکھیں جی کہتا ہے both double and triple bonds are present and ending given to the root is given as an iron مطلب جو parent name ہوگا جو بات ختم ہوگی وہ iron کے اوپر ختم ہوگی اور جو double bond ہوگا اس کو آپ لوگ as a substitute treat کریں گے like میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اس طرح سے یہ ہے کہ یہاں پر double bond ہے اور یہاں پر triple bond ہے numbering وہاں سے start کریں جہدر سے double یا triple bond دونوں میں سے کوئی بھی چیز نزدیک آتی ہوگی تو one two three four five اب نام دینا ہے پہلے کس کو لکھوں بعد میں کس کو لکھوں تو بچے یاد رکھیں جو double bond ہوتا ہے اس کو treat کیا جاتا ہے ایزا substitute تو میں بولوں گا one پانچ کاربن ہے تو pen ten اور three کے اوپر triple bond ہے تو three iron تو دیکھیں نام ختم ہو رہا ہے n iron یہ تو three جو ہے اس کی position کو mention کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر right option بنے گا n iron next question کے طرف move کرتے ہیں کہتا ہے which compound is least reactive اب دیکھیں again دو question same ہی sense کے اندر پوچھ لیا گئے بچے least reactive alkane سوتے ہیں sigma bond highly stable bond break کرنے کے لیے آپ کو huge amount of energy جو ہے وہ require ہوتی ہے تو ہم لوگ بولیں گے کہ اتھین ان کو تو بچے ہم لوگ بولتے بھی paraffins ہیں کہ least reactive ہوتے ہیں next پوچھا گیا the correct order of reactivity of hydrocarbon is تو بچے alkane جن میں ایک double bond ہے double میں سے ایک sigma ہوگا اور ایک pi bond ہوگا pi bond کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ exposed by electron ہیں easily available for reaction ہوں گے تو اس کی reactivity سب سے زیادہ ہوتی ہے بچے کہتے ہیں کہ phiral kines میں تو triple bond ہے یہاں پر پڑھے ہیں دو pi bond تو اس کی reactivity کیوں نہیں زیادہ تو بچے یاد رکھیں آل دو اس میں دو pi bonds ہیں لیکن total اس میں تین bonds ہیں چھے electron ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ electronic density between two carbon atom بہت زیادہ بڑھ چکی ہے electronic density سے مراد ہے number of electrons between two carbon atom جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں بچے جب number of electrons between two carbon atom بڑھیں گے تو اس کا مطلبی ہوگا کہ دو carbon atoms کے درمیان negative charge جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہیں اب یہ negative charge کیا کریں گے کاربن کے نیوکلیائی کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے جس کے وجہ سے دونوں کاربن ایک دوسرے کے نسدیک آ جائیں گے جب یہ دونوں کاربن ایک دوسرے کے نسدیک آئیں گے تو ہم لوگ بولیں گے اس کی بونڈ لیندھ کم ہو چکی ہے اور جب بچے بونڈ لیندھ کم ہو جائے گی تو اس کی بونڈ انرجی بڑھ جائے گی اس کو بریک کرنے کے لیے زیادہ انرجی دینی پڑے گی منٹ اسے اس کی جو ری ایکٹیوٹی ہوگی پھر وہ کم ہوگی تو ہم لوگ کہتے ہیں الکینز یہ سب سے زیادہ ری ایکٹیو پھر الکینز ہوتے ہیں بچے دیکھیں یہاں پر نا بیس اور نیوکلیو فائل کی طرم آئی ہے یاد رکھئے گا بیس بھی ایک نیوکلیو فائل ہی ہوتی ہے پھر پیٹ کر رہا ہوں بیس بھی ایک نیوکلیو فائل ہی ہوتی ہے پھر پیٹ کر رہا ہوں بیس ایک نیوکلیو فائل ہی ہوتی ہے بچے ڈیفرنس کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر میں الکائل ہیلائٹ کی اگزامپل دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایل کائل ہیلائٹ اور یہ کاربن کے آگر تین ہائیڈروجن بچے اگر تو OH نیگٹیو آیا OH نیگٹیو نے آ کر سپیسیفکلی ایک ہائیڈروجن کے اوپر اٹیک کیا تو بچے اس کو میں بولوں گا بیس اینی نیگٹیو سپیشی دیکھ ڈائریکٹلی اٹیک اون ہائیڈروجن ایٹم بچے اس کو آپ لوگ بیس کا نام دے دیں گے اگر OH نیگٹیو ہائیڈروجن کے اوپر اٹیک نہیں کرتا بلکہ H نیگٹیو کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز کے اوپر جا کر اٹیک کرے گا تو بچے ہم لوگ بولیں گے that one is the nucleophile پھر بیٹھ کر آؤں ڈیفرنس ہوتا ہے کہ کس چیز کے اوپر اٹیک کرنے اگر تو وہ نیگٹیو سپیشی ڈائریکٹلی ہائیڈروجن کے اوپر اٹیک کر رہی ہے تو ٹمین وہ ایک بیس ہے اگر OH نیگٹیو ہائیڈروجن کے علاوہ کسی بھی دوسرے سپسنانس کے اوپر اٹیک کرے گی جا کر تو بچے پھر میں بولوں گا کہ وہ ایک nucleophile ہوگا اب question کو پڑھیں outdoor organization بچے آپ کو condition پڑھتے ہیں اس میں alpha hydrogen necessary ہوتی ہے اور جو any OH کا OH نیگٹیو ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی جا کر اٹیک بھی ہائیڈروجن کے اوپر ہی کرتا ہے اور اگر OH نیگٹیو ہائیڈروجن کے اوپر اٹیک کرے گا تو میں بولوں گا یہ ایک بیس ہے اور بچے جو کینی زارو ریاکشن ہے اس میں تو alpha hydrogen ہوتی ہی نہیں ہے جو OH نیگٹیو ہوگا اس کا اٹیک ہوتا ہے جا کر کاربن کے اوپر اور جب OH نیگٹیو کاربن کے اوپر اٹیک کرے کہا تو میں بولوں گا یہ ایک nucleophile ہے تو بچے یہاں پر پھر میں پاس جو رائٹ اوپشن ہوگا وہ بیٹا آ جائے گا question number 137 دیکھیں کہتا ہے which of the falling is not true for the synthesis in the synthesis of ammonia by Habers process رییکشن دیا گیا ہے دیکھیں کہتا ہے low temperature یاد رکھے گا یہ رییکشن ہے ایکزو تھرمیک ایکزو کے case میں temperature کو بڑھا دیں تو reaction reverse چلا جاتا ہے اور temperature کو کم کر دیں تو reaction forward چلا جاتا ہے آپ نے low temperature کیا مطلب temperature کو کم کیا reaction forward میں ہی جائے گا ٹھیک ہے یہ right option نہیں ہے اس نے پوچھا کہ no true جو صحیح نہیں ہے وہ بتانے پھر high pressure بچے pressure بڑھانے سے reaction اس طرف جاتا ہے جس طرف کم number of malls ہوں تو وہ products کے دو ہیں reactants کے چار ہیں again reaction forward میں جائے گا یہ بھی right option نہیں ہے کہتا ہے continuous removal of ammonia بچے ammonia ایک product ہے یاد رکھیں جب بھی آپ لوگ reactants کو بڑھا دیتے ہیں یا آپ لوگ products کو کم کر دیتے ہیں reaction forward میں جاتا ہے یا آپ لوگ reactants کو کم کر دیں اور products کو بڑھا دیں تو پھر آپ کا reaction جائے وہ reverse میں جاتا ہے یہاں پر وہ product کو کم کر رہا ہے اور اگر product کو کم کرے گا تو reaction forward میں جائے گا یہ بھی right option نہیں ہے ڈیلٹا میں دیکھیں کہتا ہے کنٹینئوس ایڈیشن آف امونیاں مطلب آپ لوگ پروڈکٹس کو بڑھا رہے ہیں بچے جب پروڈکٹس کو بڑھائیں گے تو ریاکشن ریورس میں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ٹرو نہیں ہے اور یہ ہی آپ کی رائیڈ اپشن بنیں گی ڈیلٹی ایٹ کہتا ہے what is not true about the leash atelier principle allowed to predict the changing concentration بالکل بچے اللہ کرتا ہے یہاں پہ میں نے وہی تو چیزیں بتائیں کہ ریکٹنٹس کو بڑھا دیں یا پروڈکٹس کو کم کر دیں تو فور ورڈ اور ریکٹنٹس کو کم کریں یا پروڈکٹس کو بڑھا دیں تو یہ ریورس دائے گا بیٹا میں کہتا ہے allowed to predict the change reaction rate بچے اپنے ایفیکٹس میں کہیں پہ بھی reaction rate کے اوپر ایفیکٹ نہیں بڑا catalyst effect کرتا ہے rate of reaction کو لیکن وہ rate of forward اور reverse دونوں کو equally effect کر رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ equilibrium کے اوپر کسی بھی قسم کا جا وہ پھر ایفیکٹ نہیں آنے دیتا تو ہمارے پاس یہاں پر option یہی بنے گا چارلی میں دیکھیں تو کہتا ہے pressure تو pressure کے case میں آپ کو بتا چکا کہ pressure بڑھانے سے reaction اس طرف جاتا ہے جس طرف number of malls کم ہے اور pressure کم کرنے سے reaction اس طرف جائے گا جس طرف number of malls زیادہ ہوتے ہیں delta میں کہتا ہے کہ changing temperature تو وہ بھی آپ کو بتا چکا کہ اگر exo ہو تو temperature بڑھانے سے reverse اور temperature کو کم کرنے سے forward اور اگر بچے endothermic ہو تو temperature بڑھانے سے یہ forward جائے گا اور temperature کم کرنے سے یہ reverse میں جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پر right option بیٹا بنے گی question number 139 کہتا ہے کہ gashes phase reaction ہے جب number of malls of reactants اور product sequel ہوں بچے میں تین سینرگیو بتا دیتا ہوں اگر number of malls of reactants اور number of malls of products برابر ہوں جب number of malls of products greater ہوں reactants سے یا number of malls of products less ہو number of malls of reactants سے بچے میں number of malls of reactants اور product برابر ہوں تو delta n برابر ہے zero یہاں پر delta n ہوگا positive اور یہاں پر delta n ہوتا ہے negative بچے جب n p اور n r برابر ہوں گے تو پھر kp اور kc برابر ہوں گے اگر number of malls of products زیادہ ہیں تو kp greater ہوگا kc سے اور اگر number of malls of products کم ہے تو kp کم ہوگا kc سے اور delta n بچے میں جو بول ڈاؤن ڈیٹا برابر ہوتا ہے number of malls of products minus number of malls of reactants کے خیر اس نے یہاں پر جو چیز پوچھی اس نے کہا کہ number of malls of reactants or products equal ہیں تو delta n zero آئے گا تو the value of kp and kc are also same to write option delta بنے گا next second 140 کہتا ہے the rate constant the rate equation is the rate of reaction when concentration of feature of the reactant is بچے آپ لوگ rate equation لکھتے ہیں کہ rate is equal to k اور reactant کی concentration اب بچے کہتے ہیں کہ کب یہ possible ہے کہ rate اور k دونوں آپس میں برابر آ جائیں بچے یہ تب ہی possible ہے جب یہ والا factor جو ہے وہ میرے پاس unity کے برابر آئے گا اور یہ unity کے برابر تب بھی آئے گا اگر reactant کی concentration جو ہے وہ one کے برابر ہوگی مطلب اگر میں یہاں پہ one put کر دیتا ہوں تو one کی power کچھ بھی ہوگیا آپ کے پاس answer one ہی آئے گا مطلب یہ پورے کا پورا factor one کے equal ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس rate اور k دونوں آپس میں برابر آ رہیں گے تو بچے ہمارے پاس یہاں پر write option جو ہے وہ alpha بنے گی question number one forty one the rate of reaction بچے rate of reaction directly relate کرتے ہیں concentration of reactants کے ساتھ اب یاد رکھے گا initially آپ کے پاس reaction mixer میں reactants کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے products نہ ہونے کے برابر جب بچے reactants سے زیادہ ہوں گے تو reactants زیادہ ہونے کے وجہ سے rate of reaction بھی زیادہ ہوگا تو یہ بات تو clear کریں کہ initially rate of reaction کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے but with the passage of time جیسے جیسے وقت گزرتا گیا reactants convert ہوتے گئے products میں میں کہوں گا reactants کی مقدار ہوئی کم بچے جب reactants کی مقدار کم ہوگی تو پھر direct relation ہونے کے وجہ سے میں بولوں گا کہ پھر rate بھی تو کم ہی ہوگا کیا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب reaction بڑھ آؤ کبھی reactants بڑھ جائیں کبھی reactants کم ہو جائیں ان کے سو پھر reversible reaction تو بچے یاد رکھیں یہ reversible reaction اور reactants ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں اور جب reactants ہمیشہ کم ہوتے جائیں گے تو پھر rate of reaction بھی کم ہوتا جائے گا تو ہم لوگ بولیں گے the rate of reaction decreases as the reaction proceed تو ہمارے پاس یہاں پر direct option جو ہے وہ بیٹا آ جائے گا فور ایکسو compound کے structure کے بارے میں explain کر کے دیتے ہیں right option alpha bonding in the covalent compound بچے یہ تو آپ لوگ نے theories پڑھیں گے چپ نمبر 6 کے اندر وی بی ٹی وغیرہ پنجاب کا چپ نمبر 6 ہے آپ لوگوں کا جو shapes of molecules یا theories والا unit ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے it explains the properties of metallic compound تو بچے اس کے لیے metallic theories موجود ہیں it explains the structure of the molecular compound تو اس کے لیے آپ لوگ ایم و ٹی جیسے theories ویرا کو پڑھتے ہیں خیر جو لیٹس انلجی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے enthalpy of formation of one mole of ironic compound from its cacius science تو یہ structure of ironic compound کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے تو right option alpha بنے گی again بہت important question 144 بہت سارے بچوں نے آتے ہوئے بھی اس question کو غلط کی ہے بچے کیورٹ دیکھیں how many electrons are gained or lost by chromium atom تم میں بتاتا ہوں بچوں نے غلطی کیا کی ہے بچے chromium کو ہی میں لکھوں گا cr2 o7 two negative اور یہ ملکے کیا بنا رہے ہیں two cr plus three بچے اس پورے کے اوپر minus two جار جائے اگر میں ایک oxygen کی بات کروں تو ایک oxygen کی oxidation state ہوتی ہے minus two ساتوں کی ملا کی ہو جائے گی minus 14 میں نے sum کو لے کر آنا ہے minus two کے equal تو اس کا مطلب chromium کی value مجھے put کرنی پڑے گی plus 12 plus 12 minus 14 برابر ہوگا minus two کے بچے plus 12 is the oxidation state of two chromium atom اگر آپ نے ایک ہی find out کرنی ہے تو two سے divide کریں یہاں پر chromium کی oxidation state ہے plus six جبکہ یہاں پر chromium کی oxidation state کتنی ہیں plus three اب بچوں نے کیا کیا بچوں نے کہا کہ بھئی دو chromium ہیں ایک plus six سے plus three کا difference آ رہا ہے مطلب اس نے تین electrons ہیں وہ کیا کر لیا گین کر لیا اسی وجہ سے oxidation state decrease ہوئی بیسیکلی ڈیڈکشن ہوئی بچے اگر وہ پوچھتا how many electrons are gained or lost by chromium atoms atoms s add کرتا مطلب پھر آپ نے دو chromium کے لحاظ سے بتانا تھا یہاں پر وہ ایک ہی chromium atom کے لحاظ سے پوچھ رہا ہے تو بچے plus six سے plus three میں جانا تین کا difference آ رہا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جو right option ہوں گا وہ plus three electrons آ جائیں گے اس نے gain of electron کیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر right option جو ہے وہ بیٹا بنے گی the oxidation number of oxygen in na2o2 is بچے اگر تو آپ لوگوں نے oxidation state کے rules پڑے ہیں تو وہاں پر clear cut لکھا ہوا ہے کہ جب بھی oxygen metals کے ساتھ attach ہوتی ہے تو وہاں پر metal oxides میں oxygen کی oxidation state ہوتی ہے وہ minus one by two ہے یہ basically per oxide ہے بچے na2o2 sodium belongs to group one نے اس کی oxidation state کی value بچے fix ہے یہ کبھی بھی change نہیں ہوتی اگر اس کی oxidation state کی value fix ہے تو ایک sodium کی oxidation state ہے plus one دونوں کی کتنی ہوگی plus two ہوگی اگر دونوں کی plus two ہے تو اس کا مطلب o2 کی oxidation state minus two ہونی چاہیے لیکن یہاں پر دو oxygen ہے تو آپ اس کو two سے divide کریں گے مطلب ایک oxygen کی oxidation state ڈیٹ آئے گی minus one بچے یاد رکھے گا پیروڈک ٹیبل کے اندر چودہ elements ایسے ہیں جن کے oxidation state fix ہے وہ کبھی بھی چین نہیں ہوتی باقی تمام کی چینج ہو سکتی ہے لیکن ان چودہ کی کبھی نہیں چینج ہوگی ایک گروپ one کے elements accept hydrogen اس میں بچے لیتھیم آ جاتا ہے سوڈیم ہیں پٹاشیم ہیں رو بیڈیم ہیں سیزیم ہیں اور فرانسیم ہیں گروپ two اے کے 14 جو چھے کے چھے elements ہیں بیٹا مانگے کار سکوٹر باب پرازی اس کے بعد بچے گروپ 3 اے میں سے aluminium اور گروپ four seven اے میں سے فلورین یہ چودہ elements ہیں جن کے oxidation state fix ہے ان گروپ one اے کے elements کی plus one ان کی plus two aluminium کی plus three رہے گی اور فلورین کی minus one رہے گی باقی سب ہی کی چینج ہو سکتی ہے بچے سوڈیم کی میں نے plus one ہی رکھی اور اس کو solve کر دیا question کو نیکس دیکھیں کہتا ہے جو the falling will have the positive electron affinity بچے electron affinity پہلی electron affinity negative اور جب دوسری electron affinity ہوتی ہے وہ positive یہ تو آپ لوگ بہت important ایک short question بھی پڑھتے ہیں کہ why the second value of electron affinity is given with the positive sign جس میں آپ لوگ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس so negative one بنانا ہو تو minus one forty one اور اگر or two بنانا ہو negative تو plus seven eighty approximately three value آتی ہوتی تھی جس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ یونی نیگٹیو آین کے اندر electron کو add کریں گے نا تو value positive میں آئیں گی ڈائٹ اپشن ہے ڈیلٹا reason کیا ہوتی ہے دیکھیں اگر تو neutral atom electron add کرنا ہے تو پہلے electron کو تو جیسے کر کے ایڈ کر لیا جاتا ہے stability gain کرنے کے لیے energy release ہو جاتی ہے بچے o negative one second shell میں پہلے ہی چھے electron تھے جب ایک مزید electron آ گیا تو اس کے اندر ہوگا ہے ساتھ electron اب اگر آپ لوگ مزید ایک electron add کروانا چاہتے ہیں اب یہ electron اس کے اوپر بھی negative charge اور جو یہ والے electron ان کے اوپر بھی negative charge ہیں پہلے سے موجود الیکٹرون جانے والے الیکٹرون کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کم کر جا کے اپنا جو تیرے تھے negative charge ہے جو تو بدماش آتی ہے اسی ویتھے بدماش بیٹھے ہیں اسی ویتھے جگہ کوئی نہیں دے نہیں اب الیکٹرون negative charge ہے بدماش ہوگا اپنی جگہ پر ہوگا لیکن یہاں پہ پھر اس کے مقابلے میں ساتھ ساتھ بدماش بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ساتھ الیکٹرون تو اس الیکٹرون کو easily add ہونے نہیں دیں گے پھر اب آپ بھی اپنی power کے اندر بیٹھے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے بھی اس ایٹم کو stable کرنا ہے اور اگر stable کرنا ہے تو میں نے اس الیکٹرون کو add کرنا ہی کرنا ہے تو ایٹم کہتا ہے کہ بھی میں نے نہیں ہونے دینا ایسے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں پھر forcefully اس کو add کرواتے ہیں اس الیکٹرون کو add کرواتے ہیں by providing the amount of energy energy کو absorb کرواتے ہیں جب energy absorb ہوگی تو یہ positive electron affinity ہوگی اور ہم لوگ یہاں پہ بولیں گے کہ ہمارے پاس پھر right option کیا جائے گا ڈیلٹا آ جائے گا question number 147 which is the falling molecule has sp2 hybridization بچے اگر آپ لوگ میری لیکچر سنتے ہیں تو میں بارہا یعنی trick آپ کو بتا چکا ہوں یہ بہت important concept ہے بچے آپ لوگ calculate کریں simply number of loan pair plus sigma bonds کو اگر answer آئے 4 تو hybridization sp3 ہے اگر answer آئے 3 تو sp2 hybridization ہے اور اگر answer آئے 2 تو sp hybridization ہے بچے انہیس 3 nitrogen کے پاس ایک لون پیر ہے اور 3 اس نے hydrogen کے ساتھ sigma bond بنائے answer آئے 4 اس کی hybridization ہوتی ہے sp3 bf3 boron group 3 سے belong کرتا ہے اس نے تینوں کے تینوں electron folورین کے ساتھ bonding میں استعمال کر لیے مطلب یہ کہ باران کے پاس لون پیر کوئی نہیں ہے لیکن 3 bond پیر ہے answer 3 آئے گا sp2 hybridization آئے گی یہ ہی right option ہے ایس ٹو اور میں بچے oxygen کے پاس دو لون پیر ہیں اور دو بون پیر ہیں مطلب دو sigma bond ہیں تو answer 4 آئے گا sp3 hybridization بی ای سی ال ٹو میں لون پیر کوئی نہیں ہے لیکن دونوں کے دونوں sigma bond ہیں تو sp hybridization ہوگی next دیکھیں which is the falling has the smaller size بچے smaller size کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور یہ سارے کے سارے ہمارے پاس جو ہے وہ group period number 3 سے belong کرتے ہیں اگر میں period 3 elements لکھوں تو ہمارے پاس sodium آ جاتا ہے پھر magnesium آ جاتا ہے پھر aluminium آ جاتا ہے پھر silicon آ جاتا ہے پھر phosphorus آ جاتا ہے پھر بچے atomic radius میں exception نہیں ہے directly آپ لو بولیں گے کہ left right ہمارے پاس atomic radius کی values ہیں وہ decrease ہوتی جاتی ہیں تو ان میں سے option میں ایک sodium ہے ایک magnesium ہے ایک phosphorus ہے اور ایک sulfur ہے تو سب سے right side کے اوپر sulfur موجود ہے تو اسی کا size سب سے چھوٹا ہوگا question number 149 دیکھیں کہتا ہے melting point of sulfur is higher than that of phosphorus بہت important question یہ ہی سمجھ لیں کہ اس نے ایک ایم سی کے اس کے اندر آپ کو دو دو تین تین باتیں بچے بتا دیں ہیں آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1A سے لے کر 4A تک melting point کی values بڑھتی ہیں بڑھ گئیں پھر آپ لوگ تو کہتے ہیں 4A سے onward ڈکریز ہوتی ہیں مطلب یہ کہ 5A کی زیادہ ہونی چاہیے تھی 6A سے اب بچے 5A سے یہاں پر بلاؤں کرتا ہے فوس فورس اور 6A سے بلاؤں کرتا ہے sulfur وہ یہ کہہ رہا ہے آپ کو مطلب اس نے آپ کو ایک exception بتایا بچے یہ exception ہوتی ہے 5A اور 6A میں فوس فورس اور sulfur میں یاد رکھیے گا فوس فورس اگزسٹن دا فارم اف پی فور sulfur existing the form of asset یہ ان کی natural existence ہے کہ وہ کس فارم اگزسٹ کرتے ہیں اب بچے یہ non-polar molecules اور اگر یہ non-polar molecules ہیں تو ان میں پائی جائیں گے لندن اسپیشن فورس اور لندن اسپیشن فورس کی جو سٹریندھ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے size یا پھر atomicity کے ساتھ اب sulfur میں نمبروں فیٹم سے زیادہ ہیں اس کا size زیادہ ہوگا اس کی atomicity زیادہ ہے اگر size زیادہ تو لندن اسپیشن فورس سے زیادہ اور بچے اگر لندن اسپیشن فورس زیادہ ہوں گی تو ultimately اس کا melting point بھی زیادہ ہوگا تو ہم لوگ بولیں گے sulfur has a strong wonder wall forces اب بہت سے بچے یہاں پر delta کی طرف گئے ہوں گے فوس فورس has a weak wonder wall forces بچے نوڑا ہو as compared to sulfur weak wonder wall forces ہیں اور یہ دونوں options ہی ٹھیک ہیں بٹ آپ نے best کو choose کرنا تو اس نے reason پوچھی ہے sulfur کے لیے کہ the melting point of sulfur is higher اس کی وجہ بتائیں یہ کیا رکھتا ہے تو اس وجہ سے میں یہاں پر sulfur کو select کر رہا ہوں اور آپ کی جو answer کی پروائیٹ کی گئی تھی زیمبو کی طرف سے اس میں بھی یہی option mark کیا گیا بچے ویٹا منٹ میں تبیہ ٹھیک نہیں ہے صرف آدھر منٹ کی بریک اور اس کے بعد میں next question جاہاں کو اپنوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں بچے question number 150 دیکھیں کہتا ہے کہ الکائل ہیلائٹس involving the cx bond breakage and c and u bond formation مطلب ایک نیوکلیو فائل وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ نیوکلیو فائل کاربن کے اوپر اٹیک کرے یہ بانڈ نکل جائے ایکس نیگٹیو اور کاربن کے ساتھ آکر جڑا ہے نیو بتائیں یہ کونسا میکنیزم ہے ایک ہی سٹیپ میں یہ دونوں کے دونوں کام ہو رہے ہیں بچے سب سے پہلی بات ای ٹو اور ای ون کو تو نکال دیں اب جب دونوں کے دونوں پروسیس سیملٹینیس لی ہوتی ہیں تو بچے اس کو ہم لوگ sn2 بولتے ہیں اور اگر ایسا ہو کہ پہلے سٹیپ میں cx bond break ہو دوسرے سٹیپ میں c and u bond formation ہو تو اس کو sn1 کا نام دیتے ہیں خیر یہاں پر جو ڈائٹ اپشن ہے وہ بیٹا بنے گی نیکس دیکھیں کہتا ہے 50% inversion of configuration اور 50% retention of configuration observed days بچے sn1 کے اندر 50% inversion ہوتی ہے 50% retention جب کیسن 2 کے اندر 100% inversion کا فینومینا جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر جو ڈائٹ اپشن ہے وہ ہمارے پاس چالی بنے گی 152 کہتا ہے the order of reactivity of alcohol when o h bonds break بہت important question بچے یاد رکھیے گا میں بارہا پہلے بھی ان کے اوپر discussion کر چکا ہوں اگر آپ لوگ میری ویڈیوز کو سنتی ہیں regularly بچے جب بھی c o bond break ہوتا ہے نا تو کاربن کے اوپر positive charge آتا ہے اور اگر کاربن کے اوپر positive charge ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ stable تب ہوتا ہے اگر میں کسی طرح سے اس positive charge کو نہ compensate کر دوں positive charge mean اس کے پاس electrons کی deficiency ہے اس کے پاس ہے تین methyl groups یہ تینوں کے تینوں methyl groups کیا کریں گے اس کو electrons donate کریں گے بچے جب یہ تینوں کے تینوں methyl groups اس کاربن کو electrons donate کریں گے تو یہ positive charge کسی حد تک ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ بولیں گے یہ stable ہو چکا ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ جب c o bond break ہوتا ہے تو ترشری الکوہل سب سے زیادہ reactive ہوتا ہے کیونکہ ترشی الکوہل میں ترشی کاربوکٹائن بنے گا جو کہ سب سے زیادہ stable ہوتا ہے اگر تو وہ c o bond پوچھتا تو میں کہتا ترشی الکوہل سب سے زیادہ stable reactive ہونی تھی پھر scandal call پھر prime deal call لیکن بچے یہاں پر پوچھا گیا o h bond o h کی بات کروں تو بچے اوکسیجن کے اوپر negative charge آئے گا الکوکسائیڈائن بنیں گے اب بچے اگر میں یہاں پر ترشی پروائیڈ کرتا ہوں یہ stable تب ہوتا جب میں اس کے negative charge کو کسی طرح سے compensate کروں اب اچھا یہاں پر موجود ہیں c h3 they have the electron donating effect اوکسیجن کے اوپر تو پہلے ہی negative charge ہے وہ کہتا ہے کہ بھی میرے پاس پہلے electron ہیں آپ لوگ مزید مجھے electron دیتے جا رہے ہو تو یہ اوکسیجن تو اپنے آپ کو stable نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ تو اپنے electron کسی کو دینا چاہ رہا ہے لیکن مثال گروپ جب اپنے electron donate کریں گے تو اوکسیجن کی unstability کے اندر یہ جو ہے وہ increase کرتے جائیں گے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ جب oh one break ہوتا ہے تو tertial cohol سب سے less stable ہوتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ electrons provide کرتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اگر primary alcohol ہوگی تو بچے اس میں بھی no doubt آپ کے پاس الخائل group ہے یہ electron provide کرے گا لیکن as compared to tertial cohol یہ کم electron provide کرے گا less dispersion of negative charge کا سبب بنیں گا تو ہم لوگ بولیں گے کہ یہ جو primary alcohol ہے یہ somewhat زیادہ stable as compared to tertial coxide آئیں تو ہم لوگ بولیں گے sorry میں نے primary alcohol بولا primary alcohol زیادہ stable as compared to tertial coxide تو ہم لوگ بولیں گے کہ primary alcohol کی reactivity سب سے زیادہ پھر secondary alcohol اور پھر ہمارے پاس tertial cohol تو right option alpha بنیں گی بچے next study the falling function group is the result of oxidation of alcohol بچے تین ترہنگ کی alcohol ہوتی ہے primary, secondary اور tertiary یاد رکھے گا primary alcohol کی oxidation کروائیں تو aldehyde بنتا ہے secondary alcohol کی oxidation کروائیں تو ketone بنتی ہے اور tertial alcohol کی oxidation ہوتی ہی نہیں ہے اب انہوں نے alcohol کی oxidation کے بارے میں پوچھا تو وہ ہمارے پاس جو species بنتی ہیں وہ ketone اور aldehyde بنیں گی ڈا ریالیٹی ویسی ڈکسو ٹرینڈ فینول وارٹر الکوہول انڈ کارپاگزائلیک ایسٹ بچے میں تو ایک ہی نیمونک یاد کرواتا ہوں کپ واہ c سٹینڈ فور کارپاگزائلیک ایسٹ p سٹینڈ فور فینول w سٹینڈ فور وارٹر انڈ ایس ٹرینڈ فور الکوہول اگر تو آپ لوگ fsc کے اندر ہوتے تو بہت important یہ long question آتا ہے justify کرنا ہوتا ہے آپ لوگ نے اس کو لیکن بچے آپ نے انڈی ٹیسٹ کے اندر صرف mcqs کو مارک کرنا ہے تو یہ ٹرینڈ یاد رکھئے گا cwhc65oh water and alcohol کوئی exception نہیں ہے بچے ایک exception ہے صرف all the alcohols are less acidic as compared to water except methanol بچے جو methanol ہے اس کی acidic سٹینڈ وارٹر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اگر کبھی پوچھ لیا جائے تو بتا دینا درواز یہی فول ہوتا ہے next second کہتا ہے ڈی ہائیڈ can not be easily oxidized by بچے ڈی ہائیڈ کو oxidize کروانا ہے تو آپ کو oxidizing agent صاحب ہوتی ہیں یہ جو پہلے تینوں کے تینوں all of these are oxidizing agent جبکہ HCL جو ہے وہ oxidizing agent کے طور پر کام نہیں کرتا تو right option delta بنے گی question number 156 کہتا ہے ڈی ہائیڈ do not give which identification test بچے two for dnph test بھی دیتا ہے yellow اور orange red PPT بنا دیتے ہیں اگر ہم در tolerance test کی بات کریں تو silver mirror بن جاتا ہے بچے sodium nitro prosite test is only given by ketones ڈی ہائیڈ یہ test نہیں دیتے ہیں جبکہ failing solution test میں آپ کے پاس brick red precipitate of cu1 بن جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پاس right option ہے وہ sodium nitro prosite test ہوگا جو صرف اور صرف ketones دیتے ہیں ڈی ہائیڈ یہ test نہیں دیتے ہیں question number 157 the hydrate percentage is maximum 4 بچے یاد رکھئے گا c double ڈو کے ساتھ جتنے hydrogen زیادہ ہوں گے اس کے hydrate percentage ہونے کے اتنے ہی زیادہ chances ہوتے ہیں اب بچے ڈی ہائیڈ اور ketones میں سے سب سے زیادہ c double ڈو کے ساتھ جو hydrogen group attach ہونے کا scenario بنتا ہے وہ صرف اور صرف formal ڈی ہائیڈ کے case میں بنتا ہے اور بچے formal ڈی ہائیڈ میں دو hydrogen hydrate کے ساتھ attach ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہم لوگ بولیں گے اسی میں maximum percentage of hydrate ہوگی اور جب ہم لوگ اس کو ایکوال solution میں ڈ کر دیتے ہیں تو بچے اس کا ہم لوگ مثین ڈائیول کا نام بھی دینا start کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ اتنے زیادہ جو ہے وہ water کے molecules attach ہونے start ہو جاتی ہیں propanel میں ایک hydrogen ہے acidon کا structure ڈرا کریں c double ڈو کے ساتھ کوئی بھی hydrogen نہیں ہے اور acetaldehyde میں بھی ایک ہی hydrogen ہے خیر یہاں پر ڈ اوپشن format ڈی ہائیڈ تھا next question کی طرف اگر موف کریں تو کونسا function group کس میں convert ہوا بچے کاربگزیلی کیسڈ کا reaction کروایا جاتا ہے alcohols کے ساتھ تو بچے ایسٹر بنتے ہیں CH3 c double ڈ او ایچ اترتا ہے اور یہ OC2H5 کے ساتھ لگتے ہیں مطلب بچے دیکھیں کہ c double ڈ او ایچ میں سے جو کاربوکسل گروپ ہے وہ convert ہو رہا ہے c double ڈ او OC2H5 کے اندر مطلب کاربوکسل گروپ is being converted into an easter group تو ڈ اوپشن بیٹا بنے گی next دیکھیں کہتے تھائنائل کلورائیڈ acetic acid کے ساتھ react کرتے ہیں this one is acetic acid اس کا reaction کروایا اگر تھائنائل کلورائیڈ کے ساتھ sorry acetic acid OH آئے گا یہ جو OH ہے وہ ایک کلورین کے ساتھ اپنے آپ کو substitute کرے گا تو CH3 c double bond OCL یہاں سے بچا OH یہاں سے بچا SOCL ایک hydrogen کلورین کے ساتھ مل کے بنائے گا HCL جبکہ SO اکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہو کے بنا دے گا SO2 تو ہمارے پاس کیا چیز بنیں پھر بچے acid time is a natural substance that increase the rate of chemical reaction وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کیسے increase کرتا ہے تو یہ بھی یاد رکھے گا by decreasing the activation energy values next دیکھیں کہتا ہے number of water molecules in 10 grams of ice بچے number of molecules نکال نہیں ہوں تو فارمولا ہوتا ہے number of moles multiplied by avogadro number number of moles given mass over molar mass multiplied by avogadro avogadro کا میں 6 into 10 just power 23 لکھ دیتا ہوں بچے یہ cancel ہو جائے گا 3 آ جائے گا 10 over 3 اگر میں 10 کو اندر رکھوں 3 سے divide کروں تو 3 into 39 پھر 10 3.3 and soon اسی طرح سے چلتا جائے گا مطلب 3.33 into 10 is power 23 اس طرح کی کوئی option ہے تو وہ ہی میری right option ہے یہ alpha لکھی ہوئی ہے question number 164 the efficiency of a chemical reaction can be expressed as percentage yield بچے percentage yield برابر ہوتی ہے actual yield over theoretical yield multiplied by 100 اسی سے ہمیں efficiency of a chemical reaction کے بارے میں پتا چلتا ہے اور maximum efficiency تب ہوتی ہے جب vector yield اور theoretical yield جو ہے وہ دونوں آپس میں برابر ہوتی ہیں next دیکھیں کہتا ہے one mole of any substance contained dash particle بچے کسی بھی چیز کا ایک mole ہوتا ہے اس کے اندر ہے جو گائیٹرز نمبر of particles موجود ہوتی ہیں اور اس کے لئے value ہے that is 6.02 into 10 is power 23 alpha option next دیکھیں کہتا which is the falling orbital will be filled first than 4p بچے ہم لوگ پہلے اس کو fill کرتے ہیں جس کی energy کم ہو اس کے بعد ان کو fill کیا جاتا ہے جن کی energy کی values زیادہ of 4p اگر میں اس کی n plus l values دیکھوں تو بچے اس میں n کی value ہے 4 اور l کی value p میں یہاں پر سب بھی کی لکھ دیتا ہوں s, p, d اور f s کے لئے l کی value 0 p کے لئے 1 ہوگی d کے لئے 2 ہوگی اور f کے لئے 3 ہوگی تو یہاں پر p لکھا ہے 1 ہے کہ n plus l value ہے 5 اب options دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس 4s یہاں پر n کی value 4 0 تو answer آئے 4 پھر ہمارے پاس 2p تو 2 اور 1 3 آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس 3d تو 3 اور 2 answer آئے گا 5 اور اس کے بعد ہمارے پاس 1s تو 1 0 answer آئے 1 اب 4p سے پہلے ہم نے کس کو fill کرنا ہے بچے 4p سے پہلے اس کو fill کیا جائے گا جس کی energy 4p سے کم تھی حال تو سبھی کی کم ہے لیکن 4p سے پہلے کس کی ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر میں ان سبھی کو order wise range کروں مطلب energy کے لحاظ سے range کروں تو سب سے کم energy میرے پاس ہے 1s کی ان میں سے اس کے بعد میرے پاس energy ہے 2p کی کیونکہ اس cancer ہے 3 اس کے بعد 4 لکھا ہے 4s اب بچے اس کے بعد 2 کی ہے 5 5 یاد رکھے گا جب 2 جب آپ کو orbital کی n پلس l value the same ہوں تو اس orbital کی energy کی value زیادہ ہوتی ہے جس کی n کی value زیادہ ہو اب 4p میں n کی value ہے 4 اور 3d میں ہے 3 تو اس کا مطلب 4p کی energy زیادہ ہے 3d کی کم ہے تو 3d اور اس کے بعد 4p یہ energy wise اب 4p سے پہلے اس کو fill کیا جائے گا جس کی energy اس کے مقابلے میں کم ہے تو بچے وہ 3d ہے یہاں پر تو ہمارے پاس یہاں پر write option آنا تھا 3d next دیکھیں کہتے ہیں value of as a modal counter number is 1 then value of m will range from بچے یاد رکھے گا m کی values range کرتی ہیں from minus l to plus l including the 0 اب اگر اس نے کہا کہ as a modal counter number کی value 1 ہے تو اس کی value range کریں گی minus 1 سے plus 1 تک ترمیان میں 0 بھی آئے گا تو total اس کی values بنیں گی نا وہ 3 بنیں گی یہ بھی mc کو پوچھے جاتے ہیں یاد رکھے گا اگر l is equal to 0 ہو تو ایک value آئے گی اگر l is equal to 1 ہو تو 3 values آئیں گی اگر l is equal to 2 ہو تو 5 values آئیں گی اور اگر l is equal to 3 ہو تو پھر total 7 values آتی ہیں the double like orbitals can move in how many directions double like orbital مطلب p orbital کی بات کر رہے اور بچے p orbital کیلئے l کی value 1 ہے تو اس کی 3 directions possible ہوتی ہیں تو right option delta the relationship between n and l is تو l is equal to n minus 1 10 pascal is equal to اب بچے ہمارے پاس atmosphere اور pascal میں relation ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ 1 atmosphere is equal to 10, 13, 25 pascal ایک pascal برابر ہوگا 1 over 10, 13, 25 atmosphere کے پھر 10 pascal برابر ہوگا 10 over 10, 13, 25 atmosphere کے اب بچے 10 over 10, 13, 25 کو اگر آپ نے solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب آپ لوگ کی آسانی کے لئے اگر میں کہوں کہ میں اس کو کر دیتا ہوں 10 over 1 into 10 raise power 5 ٹھیک ہے یہ 10 raise power 5 اوپر جا کر ہو جائے گا 10 raise power minus 5 اور 10 over 1 جو ہے وہ ہمارے پاس sorry 1.01 ہاں اب یہ سے cancel ہو جائے گا تو بچے آپ کے پاس 10 into 10 raise power minus 5 لیکن اس کی جو value ہے نا 1.01325 ہونے کی وجہ سے 10 سے تھوڑی سی کم آئے گی مطلب something like 9 point something آئے گی تو بچے 10 raise power minus 5 مطلب 0.0000 اور 9 کے ساتھ کوئی نہ کوئی value آئے گی تو بچے کچھ اس طرح سے میرے پاس value بن رہی ہے تو یہاں پر right option ہے alpha باقی اگر آپ لوگ solve کر کے دیکھ لیں میں نے relation آپ لوگوں کو بتا دی ہیں تو آپ لوگ اسی سے اس چیز کو calculate کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے best option جتی ہے وہ ہمارے پاس alpha ہی تھی intermolecular forces between the molecules of ideal gases are بچے ideal gases intermolecular force ہوتی ہی نہیں ہیں kinetic molecular theory کا یہی تو باسولیٹ ہے there is no force of attraction among the gas molecules اور kinetic molecular theory ideal gases کے لیے بھی ہوتی ہے تو right option یہاں پر zero ہوگا the real gases show the deviation from ideal behavior بچے deviation show کرنا مطلب یہ non-ideal behavior show کریں گے اور non-ideal behavior show کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں intermolecular forces develop ہوں گی کب intermolecular forces develop ہوتی ہیں بچے دیکھیں اگر میں نے رکھا ہوا ہے pressure کو کم gas کے molecules ایک دوسرے سے دور دور ہوں گے لیکن جیسے ہی pressure apply کروں گا تو gas کے molecules ایک دوسرے کے نزدیک آ رہیں گے جب ایک دوسرے کے نزدیک آ رہیں گے تو ان میں intermolecular forces develop ہو جائیں گے مطلب high pressure ہونا چاہیے تو یہ بھی نکال دیں اور یہ بھی نکال دیں temperature بچے جب temperature high ہوگا تو high temperature کی موجودگی میں اگر یہ gas کا molecules ہے بچے بہت تیزی سے میں تو مثال کلاس میں یہی بڑھاتا ہوں شونگ کر کے ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں مطلب بلکل بھی ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے ایک دوسرے کے ساتھ intermolecular forces develop کروانے کا لیکن اگر ان کی kinetic energy جو temperature ہوگا وہ کم ہوگا temperature کم ہونے کا مطلب kinetic energy کم یہ بہت ہی آہستہ آہستہ حرکت کریں گے اور جب یہ بہت آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہیں تو ان molecules کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے یہ آپس میں intermolecular forces develop کر لیتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں non-ideal behavior بنیں گا تو بچے یاد رکھئے گا high pressure اور load temperature یہاں پر right option ہے پھر کہتا ہے کہ lowest vapor pressure بتانا ہے بچے vapor pressure کا intermolecular forces کے ساتھ inverse relation ہے آپ نے lowest vapor pressure بتانا ہے تو lowest vapor pressure تب ہوگا جب intermolecular forces سب سے زیادہ ہوں گی تو بچے وہ ہمارے پاس یہاں پر water کے اندر ہیں the force of attraction among hydrogen molecules hydrogen molecules کے درمیان تو بچے covalent اور coordinate covalent تو نکال دیں کیونکہ یہ intermolecular forces ہیں اب hydrogen bonding تو ہوتی نہیں ہے اس ٹو میں اس میں learning dispersion forces ہوتی ہیں جس کا اپلا wonder wall force کا نام بھی دے سکتے ہیں right option ڈیلٹا بنیں گی نیکس دیکھیں ہمارے پاسی ہیں which is the falling molecule are soft net have the weak intermolecular forces بچے weak intermolecular forces تو learning dispersion forces ہی ہیں اس میں سے نکال دیں water کو grey fire میکروفلین بونڈز یہ بھی نکل جائے گا i2 اور sugar بچے جو iodین sugar میں بھی جس across بغیرہ سکے اندر hydrogen bonding کسی حد تک موجود ہو سکتی ہے تو یہ bright option نہیں ہے بچے ایک ہی بچتا ہے iodین اس میں learning dispersion forces ہیں اور یہ weak soft ہوتا ہے اور اتنی weak intermolecular forces ہوتی ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو سبلیمیشن کا topic آپ لوگ جس میں پڑھتے تھے کہ solid directly convert ہو جاتا ہے gas میں بچے iodین اس کی example شو کرتا ہے یہ اتنا weak intermolecular forces اپنے اندر رکھ رہا ہوتا ہے کہ solid directly convert ہو جاتی ہیں کس کے اندر gases کے اندر تھوڑا خود بخود ہی ہو جاتی ہیں یہ جو ہم لوگ کپڑوں کے اندر سردیوں کے کپڑے رکھتے ہیں ارزانیاں وغیرہ اور اس کے اندر گولیاں رکھتے ہیں وہ basically نیفثلین کی ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں جب ہم لوگ اگلی سردیوں کے اندر کھولتے ہیں تو وہاں سے کافی زیادہ نیفثلین کی گولیاں جائے وہ اٹھ چکی ہوتی ہیں انہیں کو چوہے وغیرہ یا ایسی کوئی چیزیں نہیں آنکھیں کھاتے ہیں بلکہ ان کی nature ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود ہی جائے وہاں سے evaporate کر جاتی ہیں نیکس دیکھیں which is falling is the strong metallic bond بچے metallic bond کی بات ہو رہی ہے تو metals کے اندر ہی ہوگا فوسفورس بھی non metal ہے پیچھے پچی پٹیشم اور کیلشیم کیلشیم دو الیکٹرون پروائیڈ کرتا ہے سٹرونگ بائنڈنگ شو کرے گا تو کیلشیم میں metallic bond سٹرونگ ہوگا پٹیشم صرف ایک ہی الیکٹرون صرف ایک پونڈ بنائے گا تو یہ weaker ہوں گی تو رائٹ اپشن چال ہی آ جائے گی بچے اس کے بعد انگلیش کا پورشن سٹارٹ ہو چکا تھا یہ ہمارے پاس وہ 2023 کی ڈسکرشن تھی آپ لوگوں کو تمام کی تمام بچے صحت کے لئے دعا کیا کر رہے ہیں باقی انشاءاللہ as possible میں آپ لوگوں کے لئے باقی پروینسز کے پپرز پلائس جتنے بھی most repeated questions ہیں میں انشاءاللہ اس کے ویڈیو سے وہاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھنا ہے فی امان اللہ اللہ حافظ